اسلام علیکم میبرز امید ہے آپ سب خیدیت سے ہوں گے تو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ اگریمنٹ کیسے لکھیں گے اس کے بعد آپ اپنا ٹیکس نمبر کیسے لیں گے جو ایکٹیوٹی آپ کرنا چاہ رہے ہیں پر ایزامپل آپ نے کوئی شاپ اوپن کیا تھا اس کے لیے آپ نے ٹیکس نمبر کیسے لینا ہے ایک سائٹ پہ امیگریشن کا حافظ ہے اس سائٹ پہ ٹھیک ہے اور آپ نے اس طرح جانا ہے سٹیٹ امیگریشن کے حافظ سے جیسے کہ میں جارو آج میں آپ کو اس میں یہ بتاؤں گا کہ آپ نے اپنی کمپنی جس ایکٹیوٹی شروع کرنی ہے ٹھیک ہے یہ تب ہوگا کہ جب آپ کنٹریکٹ لکھ لوگے آپ خود سوچ لوگے کیا میں نے کیا کام کرنا ہے اور کون سا کام فر ایزامپل گارمنٹ کا کرنی ہے یا کارواش کا کرنی ہے یا کوئی اور ریسٹرونٹ کا کرنی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا سے سیدھا ہے اور آگے سے یہ آپ کرکول دیکھ سکتے ہیں اس سے اس طرح ٹرن کرنے کے بعد تھوڑا سا آگے جانے تقریبا دو سے تین منی کا راستہ ہی آگے ان کا ٹیکس آفیس آ جائے گا تو اچھا میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ جب آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کیا اب میں نے ریسٹرونٹ لے دیا اس کا کونٹریکٹ وغیرہ کر لیا یا آپ نے کوئی شاپ وغیرہ لے لی ٹھیک ہے گروسری سٹور لے دیا جو بھی آپ نے لے لیا فر ایزامپل تو اس کی آپ نے کیا کرنا ہے وہ ایگریمنٹ وہاں پہ ہو جائے گا آسان حدمت سے بھی ہو جائے گا وہ میں نے منشن بھی کر دی ہے اور اس کے علاوہ وہ نو تری آٹھ سے بھی آپ کا ایگریمنٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے وہ ایگریمنٹ آپ نے اوریجن ساتھ لینا ہے اپنی سٹیمپ لینا ہے جو آپ نے بنائی تھی ٹھیک ہے وہ سب کچھ لے کے یہ دیکھیں یہ آگے سامنے آگیا آفرسن کا جو ٹیکس دپارٹمنٹ ہے جس کو یہاں کے دپانے وریژی ڈپارٹمنٹ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ یہاں پہ آ جائیں گے یہ دیکھیں میں ابھی جا رہا ہوں تھوڑا سا آگے تقریباً تو چار منٹ کا آفرسن راستہ ہے یہ دیکھیں اس کے دو جو ہے نا گیٹ ہے ایک یہ والا گیٹ ہے ٹھیک ہے اور ایک تھوڑا سا آگے جا کے آگے رائٹ سائٹ پہ ایک گیٹ ہے آپ نے اس گیٹ سے اندر نہیں انٹر ہونا ٹھیک ہے نا آپ نے انٹر ہونا ہے جی یہ آگے والا گیٹ ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں خدمت مرکز در لکھا بھی ہوئے یہ نظر بھی آ رہا ہوگا آپ کو تو آپ نے یہاں سے سیدھ آگے جانا ہے جا کے یہ آگے آگے جی ایک ٹیمنٹ کی دوری پر ہے بس یہ دیکھیں سارے لوگ شاید وہیں جا رہے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے یہ سارے لوگ کھانے ہیں یہاں سے آپ نے اندر انٹر ہو جانا ہے ٹھیک ہے اندر انٹر ہونے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں آگے جا کے اندر آپ نے نمبر لینے اپنا نمبر وغیرہ لے کہ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے نمبر لینے کے بعد وہاں پہ اندر چلے جانا ہے وہاں پہ انگلش آتی ہوگی اس کو کہنا ہے کہ مجھے جو ہے نا کاسے کے لیے ریجسریشن کے لیے آپ کیا کروں وہ اعرائش ہو دیا ہے وہ نکالکے ٹھیک ہے وہ آپ کو دوومہمنٹ حکام ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو اعرائش نکالکے دے دے گئے اچھا وہ جو ارائش ہوتی ہے وہ آپ کیا ہوتا ہے وہ ٹیکس نمبر فر ایزمپل اس پر آپ کا ٹیکس آتا ہے جو بلڈنگ رینٹ ہوتا ہے وہ آتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کے جو سیل ٹیکس ہوتا ہے وہ پیہ کر سکتے ہیں اور یہ سب کچھ وہاں سے آپ پیہ کر سکتے ہیں یہ سب کچھ آپ کو وہ جب ایک بار وہ دے دے گا ارائش اس کے بعد آپ نے نیکس ٹرم کیا کرنا ہے کاسا لینا ہے ٹھیک ہے کاسا یہاں کے بڑی ہمپارٹن رکھتا ہے کیونکہ اس پر آپ نے سیل ٹیکس دینے ہوتا ہے باپ کی ٹیکس تو آپ کی کمپنی پہ آ جاتے ہیں فر ایزمپل جس طرح رینٹ ٹیکس ہو گیا اس کے بعد سوشل یو ٹیکس ہو گیا یہ سارے تو وہاں پہ آپ کے آ جاتے ہیں مگر جو ٹیکس ہوتا ہے سیل ٹیکس وہ آپ ہمیشہ کاسے پہ آئے گا مطلب کاسے پہ جتنی آپ نے پیمٹ وغیرہ کی ہوگی کچھ کی ہوگا مطلب جتنی آپ کی اس میں ٹرانزیکشن ہوگی جتنا آپ کا کاسا چلا ہوگا ٹیک ہے تو اس حساب سے آپ کا ٹیکس آئے گا اچھا یہاں پہ میں ایک آپ کو چیزیں دکھانے جا رہا ہوں وہاں پہ بھی دو چیزیں آتی ہیں ٹیک ہے ایک ہوتا ہے یہاں پہ کاسا جس کو کہتے ہیں الیکٹرانک کاسا ٹیک ہے ابھی یہاں پہ آیا ان کو یہ کہتے ہیں یہ نہیں نسل کاسا وہ یہاں پہ ایک کمپنی ہے اے زیٹ سمارٹ اے زیٹ سمارٹ وہ اس کو ڈیل کر رہی ہے ٹیک ہے وہ میں آگے جل کے اس طرح پی جا رہا ہوں آگے جل کے آپ کو دکھاؤں گا اے زیٹ کاس کا اے زیٹ جو سمارٹ اس کا آپ اس بھی دکھاؤں گا آپ کو ٹیک ہو گیا اور اس کے علاوہ آپ کو میں یہ بھی دکھاؤں گا کہ اگر آپ کیونکہ وہ کاسا تھوڑا ایکسپنسیو ہے تقریبا وہ کاسا پڑھتا ہے ساڑھے چار پائنسو منات کا ٹیک ہے اور اس کے علاوہ ایک سمپل میانویل کاسا ہوتے ہیں وہ کیسے بناتے ہیں وہ میں آپ کو دکھاؤں گا وہ تقریبا لیٹر ایڈ جس طرح نہیں ہوتا اس طرح کا کاسا ہوتا ہے مگر یہ ایفلیشن ہوئی ہوتی ہے اس کی جو ادھر کا ٹیکس ٹیپارٹمنٹ ہوتا ہے اس سے اس کی کیا ہوئی ہوتی ہے ٹیک ہے تو وہ مقصوص یہاں پہ جو ادارے ہیں وہ بناتے ہیں آرے پرنٹنگ والے آپ کو نہیں بنا کے دے گا وہ ٹیک ہے کوئی کوئی جو کا وہی آپ کو بنا کے دے گا جو انہوں نے مقصوص کیوں ہوں اس میں وہ آپ کو بنا کے دیں گے اس میں ٹیک ہے تو میں یہ جا رہا ہوں یہ دیکھتے ہیں آپ پوسٹل گئے ہیں اور یہ شروع بغیرہ آپ کو لوکیشن میں ڈال دوں گا نیچے ڈسکرپشن میں بھی ٹیک ہے جب یہاں پائیں اگر آپ کو لینو تو آپ وہاں سے دے سکتے ہیں یہ بریج سامنے آپ کو نظر آرہا ہے ٹیک ہے بریج کے یہ دیکھیں اب آپ کو شاید کیلئے نظر کریں گو پردو پہ ہے اس لیسے شاید آپ کو نظر صحیح طرح سے نہیں آرہا ہوں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے ایز ایٹ وہ علاقہ جس کا میں نیاب پونی کا یہ دیکھیں ایز ایٹ سمارٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ایز ایٹ سمارٹ ٹیک ہے ان کو تو انڈ ایز ایٹ سمارٹ یہ دیکھیں یہ آپ کے اور بھی کافی سارے کام کرتے ہیں مطلب کاف صاحب وغیرہ بھی دیتے ہیں سب کچھ یہ آپ کو بنا کے دیتے ہیں یہاں سے اس سے تھوڑا سا یہ ہو گیا یہ تو انلائن ہے ٹیک ہے یہ تقریباً ساڑھے چار پائی سو مناعت کا ہو گیا اور اس سے تھوڑا سا آپ آگے آئیں گے ٹیک ہے تو یہ دیکھیں وہ سامنے لکھا ہے مور واس سٹیمپلر اس سے آپ ویسے اگر آپ نے پہلے بنانی ہونا ہو سٹیمپ وغیرہ تو اس سے آپ ہوئی بنوا سکتے ہیں ٹیک ہے تو یہاں میں نے مینویل کا اصلاح سٹیمپلرہ مناعت کا مل جائے گا تو آئیں اندر چلکی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ تو برخواہ میں بند ہے اچھیک دے گگش سلام علیہ وسلم حاضر دے گگش جی تو ویورز یہ میں نے یہاں سے بنا لیا کہا ایسا یہ میں لے آیا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے بنا کی اس طرح کا بنتا ہے اس پہ پھر بعد میں آپ کو ٹیکس بے کرنا ہوتا ہے مطلب یہاں پہ اب یہاں کو ٹیکس کے حالی سی بتاتا جا رہا ہے کہ دو پرسنٹ ٹیکس جو ہوتا ہے وہ آپ کا ہوتا ہے جو وہ انکم ٹیکس ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد فورٹین پرسنٹ ٹیکس جو ہوتا ہے جتنا آپ کا رینٹ لکھا ہوتا ہے نا مطلب اگر ایک شاپ لے رہے ہو اس کا رینٹ ہے دو آزار منار ٹھیک ہے تو اس کے چودہ پرسنٹ کے حساب سے آپ پہ ٹیکس پڑے گا پھر ٹیک ہو گیا اور مطلب جتنا آپ کا رینٹ کام لکھا ہوگا جتنا آپ کے اس میں کونٹریکٹ میں کام ہوگا اس حساب سے آپ کو رینٹ پڑے گا اور سوشل کا بھی ٹیکس ہوتا ہے تقریبا وہ ایک بندے کا جو مہینے کا ہوتا ہے پچیس یہاں کے منات ہوتا ہے وہ ایک مہینے کا ٹیکس ہوتا ہے جو یہاں پہ پڑتا ہے اس پہ تو یہ ویورز آج ہارسی میں نے ویڈیو بنائی تھی صرف اس وجہ سے کہ آپ کی ابھی کمپنی وغیرہ جو ٹی آسی آنے کے بعد ٹیک ہے آپ کو پراسس وغیرہ پچھلی ویڈیو میں نے دکھا دیا تھا اس کے بعد آپ یہاں پہ آئیں اپنا بزنس ریزٹر کروائیں اس کے بعد ایک آنٹ کمپنی کا کیسے کھلاتے ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا آگے چل کے اور باقی چیزیں انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا کیسی کیسی ہونی چاہیے ٹیک ہے کمپلی کمپنیٹ انشاءاللہ بتا کے یہاں سے ختم کروں گا اور انشاءاللہ نیکسٹرینٹری موو ہوں گا اور آگ میں کانڈی مجھے کومنٹس میں بتانا بھی ہے کہ نیکسٹرینٹری کونز ہونا چاہیے کہ جہاں پہ میں آپ کو کمپنیٹ ویزا سے لے کے سٹیمنٹ تک کا پراسس بتا سکو ٹھیک ہے تھینکیو دعاوں میں یاد رکھے گا و السلام